میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد افیشل دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکان کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہار نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آج میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا جو کرونا وائرس کی ایک نئی قسم سامنے آئی ہے اس کے بارے میں پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی وجہ سے کیا جو ہے وہ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اس کیا یہ بیماری جو کرونا وائرس انفیکشن ہے وہ زیادہ شدید کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے ذہنوں میں بیشمار سوال ابر رہے ہوں گے ویکسین کے بارے میں تو میں وہ بھی بات کروں گا کرونا وائرس کی ایک نئی قسم جو ابھی پچھلے دنوں بڑی خبروں میں ہر جگہ آ رہی ہے اور جس کی وجہ سے بیشمار تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تو یہ کرونا وائرس کی جو نئی قسم آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس میں یا بہت سارے وائرسز میں ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو تبدیلیاں لے کے آتے ہیں اپنے اندر اپنی جسامت میں ان کے اندر جو بھی ہوتے ہیں پروٹینز ہوتی ہیں اور اس طرح اس میں وہ تبدیلیاں لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے ان تبدیلیوں کی وجہ سے جس کو میوٹیشن کہتے ہیں ایک نئی قسم سامنے آتی ہے اس ہی وائرس کی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ وائرس شروع ہوا وہان سے چائنہ سے تو اس کے بعد بیشمار تبدیلیاں آئی ہیں یورپ میں جو وائرس زیادہ خطرناک ثابت ہوئے وہ انہی تبدیلیوں کی میوٹیشن کی وجہ سے تو اب جو نئی میوٹیشن ہے اس کو وی یو آئی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹویلو سلیش زیرو ون کہتے ہیں سب سے پہلے اس کا پتہ چلا سپٹمبر میں اس کے بعد مختلف جگہوں سے یہ ریپورٹ ہوا تو سائنٹس نے جب یہ دیکھا کہ کھنٹ برطانیہ میں ایک علاقہ ہے کہ وہاں پہ جو انفیکشنز ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے بہت تیزی سے بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں تو پھر انہیں پتا چلا کہ یہ کرونا وائرس اپنے اندر تبدیلیاں لے کے آیا ہے میوٹیشن کے بعد ایک نئی قسم سامنے آ گئی ہے تو یہ جو نئی قسم سامنے آئی ہے اسی دوران لنڈن میں جو انفیکشن ریٹ تھا وہ بڑا آپ یہ کہیں کہ کابو میں تھا لیکن وہاں بھی ایک دم بڑھنا شروع ہو گیا ساؤتھ ہیسٹ سارے علاقے میں اسٹ آف انگلینڈ میں بہت زیادہ انفیکشن سامنے آنا شروع ہو گئی تو اسے یہ پتا چلا کہ یہ جو کرونا وائرس کی نئی قسم ہے نیو ویرینٹ ہے یہ ستر فیصد زیادہ پھیلتا ہے اس میں یہ خاصیت ہے جو پہلے آپ پہلے ہی جو کمیونٹی میں کرونا وائرس انفیکشنز کر رہے تھے ان سے ستر فیصد زیادہ اور یہ ایک سائنٹسٹ ہیں انہوں نے پریزنٹیشن دیا اس میں بھی انہوں نے بتایا ہے اس کے بعد پرائم منسٹر جو برطانیہ کی ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے اسپتالوں پہ بوجھ پڑے گا لوگ زیادہ اسپتالوں میں داخل ہوں گے محکمہ صحت کے جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان پہ ان کی جو ان کے فرائز ہیں وہ بڑھ جائیں گے حکومت کو بھی زیادہ جو ہے ریسورسز وہ لگانے پڑیں گے اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو لاک ڈاؤن بھی لگانا پڑا اور یہ ٹیئر فور لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے ساؤتھ ہیست اور لنڈن کے علاقوں میں اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ معیشت پہ بھی اثر پڑے گا کیونکہ بہت سارے ملکوں کے درمیان جو ہیں فلائٹس وہ اور جو عامد و رافتہ محتل ہو گئی ہے تجارت پہ بھی اثر پڑے گا کچھ ریپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ ڈینمارک میں اور آسٹریلیا میں اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برطانیہ سے جو کرونا وائرس انفیکشن ہے وہ وہاں سے آئی ہے سائنسدان اور جو طبی مائرین ہیں وہ ابھی تک اس کا مطالعہ کر رہے ہیں ابھی تک ان کے یہ بات علم میں نہیں آئی ہے کہ یہ جو وائرس ہے جو پہلے وائرس ہیں کرونا وائرس ان سے زیادہ شدید انفیکشن کرتا ہے یا اس کی وجہ سے زیادہ موات ہو رہی ہیں وہ اس پہ تقیق کر رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ایسے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے کہ جس کی وجہ سے پتا چلے کہ اس نئی قسم کی وجہ سے زیادہ شدید کرونا وائرس انفیکشن ہوتی ہے یا اس کی وجہ سے زیادہ موات ہوتی ہیں بہرحال آنے والے دنوں میں ہمیں پتا چلے گا اس کے بعد ویکسین کے بارے میں بات کرتے ہیں ویکسین جو ہے جو ویکسین بنانے والے لوگ ہیں جو اس کے ماہرین ہیں طبی ماہرین بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ویکسین کام کرے گی کیونکہ ویکسین کسی ایک جو کرونا وائرس کی قسم ہے اس کے لیے نہیں ہے بلکہ جو کرونا وائرس کے اندر پروٹین ہوتی ہیں ان کی سپائس کے لیے یہ کام کرتی ہیں اور جسم میں یہ ایک ایسا جسم کو ہدایات جاری کرتی ہیں کہ جو بھی کرونا وائرس آئے گا تو اس کے خلاف یہ عمل پیرا ہو جائیں گی ابھی تک تو طبی ماہرین سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مطمئن ہیں کہ نئی آنے والی ویکسین کام کرے گی لیکن ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جتنے بھی وائرس ہیں وہ اپنے اندر بہت سارے وائرس اپنے اندر تبدیلیاں لے کے آتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی دوائیاں ہیں یا ویکسین ہے ان سے کیسے بچا جائے تو وہ اپنے اندر تبدیلیاں لے کے آتے ہیں تاکہ وہ ویکسین سے بچ جائیں طبی ماہرین یا جو سائنسدان ہیں وہ اس بارے میں فکر ماند ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ایسا ہو پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ہم جو فلو ویکسین ہے ہر سال اس کو تبدیل کرتے ہیں اس میں نئی قسمیں ڈالتے ہیں تو اسی طرح ہر سال جو کرونا وائرس کی ویکسین ہے اس کو بھی اپ ڈیٹ کیا جائے تاکہ جو اس وائرس کے محلق اثرات ہیں ان سے بچا جا سکے بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ میرے کومنٹس کے سیکشن میں لکھیں میں اس کا جواب دوں گا بہت شکریہ